دوستو آج ہم جس روڈٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایشین پینٹس کا ایپیکس ایٹیما دوستو یہ ایپیکس ایٹیما اپنے آپ میں بہت ہی سپیریئر کالٹی کا پینٹ ہے باہری دیواروں کو پینٹ ہے ایپیکس ایٹیما یہ ساتھ ساتھ کی وارنٹی والا پینٹ ہے یہ باہری دیواروں کے لیے پینٹ ہوتا ہے اس میں ایکریلک اتموت فنش آتی ہے دوستو یہ جو سے مارکٹ میں آیا ہے تب سے مارکٹ کا پورا مال ہی بدل دیا ہے اس کے آنے کے بعد سے ہی اس پینٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور رات و رات سٹار بن گیا تھا یہ ساتھ سال چلتا تھا ساتھ سال کا سمیہ بہت ہوتا ہے اس لیے پیشن پینٹ جب سے اس کو لے کر آئی تھی تو یہ رات و رات سٹار بن گئی تھی آج کی ڈیٹھ میں بہت زیادہ بھگنے والا پینٹ ہے اس کی جو قوالیٹی آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کمپنییں کچھ ایسی ٹیکنیلوجی ڈال رکھتی ہے جس سے کہ جو ڈارک کلر ایکسٹر برائٹ کلر تھوڑے چمکدار کلر گرین براؤن جیسے مارون یلو جو ایسے برائٹ کلر ہوتے ہیں وہ جلدی سے پھیڈ نہیں کرتے کمپنی اس کی ساتھ سال کی گارنٹی دیتی ہے ساتھ سال کی گارنٹی ہونے کی وجہ سے اس کی لائف لگ بک ساتھ سے ساتھ سے آٹھ سال چل جاتا ہے انٹی فنگر انٹی بیکٹریل ہو ہے آپ اس کو دو سکتے ہیں آسانی سے آرام سے ساف کر سکتے ہیں دول اس پر نٹکتی ہے انٹی ڈس پروف پینٹ ہے پلاسٹک ہوا چلنے پر آسانی سے ساف ہو جاتا ہے شائن کولٹی کا پینٹر بہت اچھی چمک ہوتی ہے اس میں شین فنش آتی ہے اس میں اور کہیں اور کہیں بھی داگ دبے لگتے ہیں اس میں تو آسانی سے ساف کی جا سکتے ہیں یہ ایک لیٹر چال لیٹر دس لیٹر اور بیس لیٹر کے پیک میں مارکن میں آسانی سے اپلپ دوتا ہے کہیں کہیں پہ سیمپل پیک میں دو سو ایمل بھی مل جاتا ہے دوستو اس میں پچھ سو کلر آسانی سے بن سک جاتے ہیں کچھ کلر ایسے ہو سیلر میٹیڈ ہوتے ہیں اس کو باہر لگانا چاہیے وہ آپ کو ڈیلر بتا دے گا کون سا کہاں پہ لگانا ہے دوستو اس کی کورنگ کی بات کریں تو یہ ایک لیٹر میں ایک سو بیس سے سکوائر فٹ سنگل کوٹ میں اور ڈبل کوٹ میں ساٹھ سے پیسٹ سکوائر فٹ آرام سے کور کرتا ہے پانی پانی ملائے جاتا ہے لگ بک چار سو سے سالہ چار سمیل پانی ایک لیٹر پہ ملائے جاتا ہے ڈائر شیڈ جو ہوتے ہیں اس میں دو سو سے ڈہائی سمیل پانی ملائے جاتا ہے اس کو لگانے کا جو پروسس ہے دوستو یہ ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھے سے سوک جائے اس کے بعد آپ کو اس میں پٹی کا بیس بنوا لیں پھر اس کے بعد اس کی اچھے سے مجھائی گسائی کر کے اس پر پرائمر لگوا لیں جس سے آپ کی وال کا ستپیس بلکل کلین اور سموٹ ہو جائے اور پھر اس پر آپ آپ کو کم سے کم دو سے تین کوٹ اپکس ایلٹیما کا لگوانا ہے اور دھیان دکنا ہے پہلا کوٹ کرانے کے بعد چار سے چھ گھنٹے اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دیں کوشش کریں بارش کے سمیں اس کو نہ لگیں بارش کے سمیں کیا ہوتا ہے پینٹ دیواروں پہ اچھے سے نہیں لے پاتا ہے پرانی وال پہ پہلے سے پہلے سے پینٹ ہے وہ چھوٹ رہا ہے یا پپڑی بن رہی بن کے نکل گیا ہے تو دوبارہ تو اس میں دوبارہ پینٹ کرنا ہے تو اس میں آپ آسانی سے یہ دو تین کوٹ اس کو لگا سکتے ہیں پرائمر لگانے کے بعد پرائمر لگانے کے بعد بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ایسے بھی بینہ پرائمر کے بھی ایسے بھی لگا سکتے ہیں دو سے تین کوٹ اس کو لگانا ہے جلدی سے جلدی میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے میں نے بتایا آپ کو چار سو سے پانچ ساڑھ پچار سو ایمل پانی ہی ملانا ہے ایک لیٹر میں اور ڈارک شیڈ میں دو سو سے ڈھائی سو ایمل پانی اس کی جو ایمل پانی ہوتی ہے بھائی وہ چار سو انتالیس ہوتی ہے ایک لیٹر کی اور چار لیٹر کی جو ہے وہ سولہ سو ساٹ اور دس لیٹر کی چار سال نبی اور بیس لیٹر کی اٹھتر سو ایمل پانی ہے اس کے اوپر ڈیلر ڈسکاؤن بھی دیتا ہے ڈسکاؤن کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں بٹ وائٹ کا ریٹ الگ اور کلر کاؤس ٹیکسٹرہ ہوتی ہے اگر آپ آپ لائٹ شیڈ لوگے تو سستے پڑھیں گے اور ڈارک شیڈ لوگے تو وہ مہنگے پڑھیں گے دوستو ایک بات کا دھیان دکھنا ہے کہ جو کلر جس ڈیلر سے بنوان رہے ہیں اگر کم پڑ جائے اور دوبارہ بنوانا بنوانے تو آپ سیم ڈیلر سے ہی بنوانے ورنہ کلر میں ڈیفرینٹ آ جائے گا ایک بات کا اور دھیان دکھنا ہے کہ جس بیس میں جو کلر بن رہا ہے اسی بیس میں ہی وہ کلر بنوانے ورنہ بیس کے جیسے بہت ڈیفرینٹ دکھت ہو جاتی ہے دوستو سات سال کی وارنٹی والا بہت ہی بکنے آلا پینٹ ہے انٹی فنگر انٹی بیکٹریال پینٹ ہے بہت ہی ویلیو فار منی ہے بیسٹ کالٹی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنی ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی اگر ہو بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا thank you so much